کیمیسٹری اکائیڈمی سٹوریانس آج کی ویڈیو میں کیمیسٹری کے ایک موسٹ امپورٹن کویسٹن پڑھیں گے اورگینک کیمیسٹری سے یہ والا کویسٹن لیا گیا ہے چپٹر الکائل ہیلائیڈ ہے جس کو ہم لوگ ہیلو الکین بھی کہتے ہیں اس چپٹر کے یہ کویسٹن ہے کویسٹن میں یہ پوچھا گیا کہ which of the following الکین cannot be made by a good yield by words reaction کہتا ہے ان میں سے یہاں پہ نا آپ کو کچھ الکین دیا گیا جیسے کہ پہلے نمبر پر ہمارے پاس اینہکزین ہے پھر 2-3 ڈائی میتھائل بیوٹین ہے اینہپٹین ہے اور ہمارے پاس اینڈ بیوٹین ہے کہتا ہے یہ سارے سارے جو ہیں ہمارے پاس آپشن دیا گیا ہیں یہ سارے الکین ہیں اور یہ کس کے انتیجے میں بنے ہیں words reaction کے انتیجے میں بنے ہیں تو قیسٹن میں یہ پوچھا گیا کہ which cannot be made by a good yield in words reaction کہتا ہے ان میں سے کون سے ایسی پروڈٹ ہے جو کہ words reaction کے انتیجے میں اس کی یلڈ اچھی نہیں آتی تو سب سے پہلے تو باز یہ ہے کہ آپ کو پتانا چاہیے یہ words reaction کیا ہے words reaction ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک الکائل ہلائیڈ ہے اور آپ نے دو لینے سوڈی میٹم لینے اور پھر سے ایک اور الکائل ہلائیڈ لینے ان کا reaction کو لانا آپ لوگوں نے ڈائی ایتھر کی موجود کی میں تو ہونا کیا ہے کہ یہ والا x اور یہ والا x اس سوڈیوم کے ساتھ ملکا باہر چلا جائے گا تو یہ بنجے گا 2nex بنجے گا ہونا کیا کہ یہ والا الکائل اس الکائل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور آپ کے پاس بنجے گا 2r اب 2r کیا ہوتا ہے یہ 2r مطلب rr ہے اور rr کس کا فارمولا ہوتا ہے الکین کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس بات کے سمجھا رہیے سارے بچوں کو تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے words reaction کے تیجے میں کہ آپ کے پاس جو الکین بنتی ہے وہ ہمیشہ even number of carbon والی بنتی ہے بات کے سمجھا رہیے آپ دیکھیں ایک r ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا r ہے اگر ایک r آپ کے پاس یہ ch3 ہے تو دوسرا r بھی آپ کے پاس ch3 ہونا چاہیے تو آپ دیکھ ساتھیں دو کاربن والی تین بنی ہے اسی طرح اگر ایک سائٹ پہ c2h5 ہے تو اس کا مطلب دوسرا الکائل جو وہ بھی c2h5 ہوگا تو آپ دیکھ ساتھیں اس میں number of carbon کتنے آرے ہیں 4 آرے ہیں 2 بھی even آرے ہیں 4 بھی even آرے ہیں اسی طرح اگر 3 3 لیں گے تو 6 کاربن والی الکین بنے گی 6 بھی even ہے 4 لیں گے تو 8 کاربن والے بنے گی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ریاکشن کے نتیجے میں مشہ جو product بنتی ہے وہ even number of کاربن والی بنتی ہے لیکن ان option میں اگر دیکھا جائیں گے c option کو تو وہ مرے پاس ہے n heptane n heptane کا مطلب ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر ہمارے پاس ایک ci3 ایک سائٹ پہ فرض کھاتے c2 ہمارے پاس h5 ہے تو دوسری سائٹ پہ یہ c3 sorry n heptane ہے تو دوسری سائٹ پہ 5 کھاتے c5 h11 اب دیکھا 5 اور 2 7 کاربن 7 کاربن والی n heptane ہے تو یہ ورز ریاکشن کے انتیجے میں نہیں بن سکتی ٹھیک ہے کیونکہ ورز ریاکشن انتیجے میں good yield کس کے ہوتی ہے even number of کاربن والوں کے ہوتی ہے اب اس میں ایک سائٹ پہ تو even ہے لیکن دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے اور ہے یعنی کہ 7 ہی اور ہے آپ لوگ ایک سائٹ چیز کو رہنے دیں کہ ایک سائٹ پہ even ہے ایک سائٹ پہ اور ہے اب total number of کاربن دیکھنے آپ نے اگر total number of کاربن even آ رہے ہیں جیسے کہ hexane کے اندر 6 کاربن ہوں گے ٹھیک ہے butane کے اندر 4 کاربن ہوں گے یہ butane اس کے اندر بھی 4 کاربن ہوں گے اور n heptane میں 7 کاربن ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے 7 جو value یہ ہمارے پاس اس کے odd value ہے تو odd value جو ہے ورز reaction کے انتیجے میں کبھی نہیں باند سکتی اس لئے اس question کا C option correct ہے تو یہ آج کی ویڈیو ہے اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز میرے چینل chemistry academy سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں